الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا ناظرین کرام کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں دولت مندی بری چیز نہیں ہے دولت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ جس کو دیتا ہے پاتا ہے اگر وہ حلال الحرام کی تمیز کرتا ہو اس سنے میں ایک حدیث سنا رہا تھا کہ رب ذو الجلال اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو متقی پرہزگار ہو اللہ سے ڈرتا ہو اور غنی بھی ہو مالدار ہو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے ایسا جیسا کیا اللہ اللہ کے رسول کا حق بھی ہے حلال طریقے سے کماتا ہے اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے اس پر بھی عجر پاتا ہے اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو ماں باپ کو کھیلاتا ہے اس پر بھی عجر پاتا ہے غریبوں کو اشتداروں کو دیتا ہے حاجت مندوں کو دیتا ہے اس پر بھی عجر پاتا ہے تو یہ مالداری یہ دورت اس کے لئے نعمت بن جاتی ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متقی بندے سے بھی ہے اللہ محبت کرتا ہے اور پھر مالدار سے بھی محبت کرتا ہے جو حلال اور حرام کی تمہیز رکھتا ہو اور جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کے پاس کس چیز کی کمی رہ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ الخفی بھی ہو چھپا ہوا ہو گمنام ہو اس آدمی کے اللہ سے ڈرتا بھی ہے مال دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے اور یہ کی شہرت یافتہ بھی نہیں ہے لوگوں میں مشہور بھی نہیں ہے بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں چھپا ہوا ہونے کا مطلب ظاہر ہے کہ لوگ اس کی اس خاص حالت کو عام طور سے نہیں جانتے ہیں دولت مند صاحب سروت ہونے کے ساتھ ساتھ تقویے میں بھی اس بندے کا خاص مقام رہتا ہے یہ تینوں چیزیں جیسے مل گئیں اس پر خاص اللہ کا فضل و کرم ہے اور الپروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے اللہ کی محبوبیت کا مقام اس کو حاصل ہے متقی ہو پرہزگار ہو غنی ہو مالدار بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کی چھپا ہوا ہو اب یعنی اپنے شہرت نہیں چاہے تھا لیکن نیت میں خلل پیدا ہو گیا مالداری کی تقوی پرہزگاری دکھاوا ہو ریا ہو تو یہ سارے چیزیں برباد ہو جایا کرتی ہیں آئے اس سنے میں ایک حدیث اور پیش کر رہا ہوں دولت مندی بری چیز نہیں ہے نیک مقاصد کے لیے دنیا کی دولت حاصل کرنے کی فضیلت بھی ہے نیک مقاصد کے لیے دنیا کی دولت حاصل کرنے کی فضیلت اس سنے میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی مقدس صحابی تھے کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب الدنیا حلالا استعفافا علی المسئلہ جو آدمی دنیا طلب کرتا ہے دنیا کماتا ہے دنیا حاصل کرتا ہے مہنت کرتا ہے روزی حاصل کرنے کیلئے حلالا حلال طریقے سے ناجائز جو حرام ہے ادھر قدم نہیں رکھتا حلال طریقے سے کماتا ہے اور کس نیت سے کماتا ہے استعفافا علی المسئلہ تاکہ مجھے کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے کسی سے مانگنا نہیں پڑے لو دولت حاصل کرتا ہے جمع بھی کرتا ہے بڑا حلال طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ اور جو خرچ کرتا ہے وہ بھی حلال کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس لیے کماتا ہے طلب کرتا ہے دنیا کمال تاکہ لوگوں سے مانگنے سے بچ جاؤں کسی سے مانگنا نہ پڑے ظاہر ہے کہ اللہ کے پیادے پیغمبر نے ایک مرتبہ اشاد برمایا تھا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے ایک آدمی دینے والا ہے صدقہ دیتا ہے زکاة دیتا ہے اللہ کے راتے میں خرچ کرتا ہے یہ ہاتھ اللہ کی نگاہ میں بہت بہتر ہے لینے والے سے لینے والا اگر صحیح لے رہا ہے جب بھی اس سے بہتر ہے فرما کہ اس لیے حلال کماتا ہے تاکہ لوگوں سے مانگنا نہ پڑے اور اس لیے کماتا ہے تاکہ میرے گھر والوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے اماں باپ کے لیے روزی میں وساط ہوں کشات کی کے ساتھ کھا سکیں پی سکیں صرف یہ نہیں کہ مجھے مانگنا نہیں پڑے صرف یہ نہیں کہ میرے گھر والے اچھی طرح کھا بھی لے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال لگتا ہے چونکہ اللہ کی پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانا یؤمن باللہ بل یوم اللاخر فلا یوز جا رہو جو اللہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال لکھے ان کو تکلیف نہ پہنچائے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال لگتا ہے اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال لگتا ہے یہ صفت جس کے اندر پیدا ہو تین صفت اس نیت سے حلال کماتا ہے کہ ماغنا نہ پڑے اس نیت سے کماتا ہے تاکہ میرے بیوی بچوں کے لئے اچھی روزی مل جائے کشادگی ہو جائے اس نیت سے کماتا ہے تاکہ میرے پڑوسیوں کا بھی اس میں حصہ ہو اب اللہ کی پیارے پیغمبر نے کہ کیا بشارہ سنائی ہے اس مرد مومن کے لئے کہ لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وہ کل جب حشر کے میدان میں قیامت کے میدان میں اللہ سے ملے گا اللہ سے ملاقات کرے گا وَوَجْهُهُ بِسْلِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ چوندوی رات کی چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا یہ درجہ یہ مقام اللہ نے اللہ عطا فرمائے گا اس مرد مومن کے لئے ہم اللہ کے جنام میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو راب کو زمر میں شمار فرمالے لیکن ہاں اس کے علاوہ جس کی زندگی ہوگی دولت کمانے کی وہ بھی سن لیجئے وَمَنْ تَلَبَتْ دُنِيَا جو دنیا طلب کرتا ہے دنیا کے جو کماتا ہے دنیا میں حلالاً حلال طریقے سے کماتا ہے یقیراً وہ حرام سے بچتا ہے حلال طریقے ہی سے کماتا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہوتی ہے مقاثرن زیادہ دولت میرے پاس جمع ہو جائے میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں جیسا کی قرآن حکیم میں اللہ نے ایک مقام پر بیان کیا ہے وَعَلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَا لَعِبُوا وَلَحَوُوا وَزِينَتُوا وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ وَتَقَاسُرٌ فِى الْلَمْوَالِ وَالَوْلَادِ اے میرے بندوں جان لو دنیا کیا ہے لہو لعب ہے کھیل ہے تماشا ہے زینت ہے وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ آپس میں ایک دوسرے پر یعنی کسرت جتانا میں تم سے زیادہ ہوں میں تم سے بڑھ چڑھ کر ہوں مال میں دولت میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام دنیا ہے اور آدمی فخر کرتا ہے مال میں اولاد میں تو یہ بندہ اللہ کا حلال تو کماتا ہے لیکن یہ کی فاخرانہ انداز ہوتا ہے دولت مندی کا نشہ چڑھ جاتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے مرائین اور لوگوں کو دکھانے کے لیے داد و دہش بھی ہوتا ہے کسی کو دیتا ہے تو بھی دکھانے کے لیے کرتا ہے ظاہر ہے کہ یہ کسرت کے لیے اگر آدمی کماتا ہو فخرے کے لیے کماتا ہو اور لوگوں پر فاخرانہ انداز بتانے کے لیے کرتا ہو اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کے لیے کیا حکم دیا ہے لقی اللہ یہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا کل حشر کے میدان میں قیامت کے میدان میں وَهُوَا عَلَيْهِ غَزْبَاتِ اللہ اس سے غضبناک ہوگا ناظرین اکرام ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ پروردگار عالم جس سے ناراض ہو جائے جس کو اللہ کی ناراض کی مل جائے اس سے زیادہ بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم یہ بری خصلت ان تمام بری خصلتوں سے پروردگار عالم ہم سب کو معفوض اور محمون رکھے اس سے یہ پتہ چلا ہے اچھی نیت سے نیک مقاصد کے لیے دنیا کی دولت حلال ذریعے سے حاصل کرنا کوشش کرنا بلکہ جائز اور مباع ہے بلکہ وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کی حضور میں حاضر ہوگا تو چوندوی رات کی طرح اس کا چہرہ چھمک رہا ہوگا رب ذل جلال ہم کو راب کو یہ نعمت آتا فرمائے لیکن اس کے علاوہ اگر دنیاوی مقاصد ہوں گے تو قیامت کے دن پروردگار عالم اس سے غزبناک ہوگا اور اللہ جس سے غزبناک ہو جائے اسے نہ آسمان پناہ دے سکتی ہے رہا اور نہ دنیا آئیے ایک حدیث اس سے میں اور پیش کر رہا ہوں عن ابی کبشت الانماری صحابی رسول تھے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے سنا ایسی حدیث جس میں صحابی یہ کہہ دیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے یہ صحابی یہ کہہ دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے تو یہ حدیث مرفوع ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے اللہ کی پیارے پیغمبر سے یہ بات سنی یہ قول و آپ فرما رہے تھے تین ایسی چیزیں ہیں جس پر میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یعنی تین چیزوں پر اللہ کی پیارے پیغمبر نے قسم کھائی اس کے بعد فرمایا اور اس کے علاوہ ایک بات اور بیان کرتا ہوں آپ نے کہا اسے سن لو اسے معفوظ کر لو یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صرف سننا ہی نہیں ہے سنو اس کو معفوظ کر لو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ یہ حدیث آپ تک پہنچائی جا رہی ہے صحابہ نے اس کو معفوظ کر لیا تابعین نے معفوظ کر لیا محدثین نے معفوظ کر لیا حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں سحا ستہ کی بخاری ہے مسلم ہے ابن ماجہ وغیرہ وہی حدیث ہے آپ کے سامنے آپ پیش کی جا رہی ہیں علماء پیش کرتے ہیں حدیثوں کی حفاظت کی گئی ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ تو آپ نے ارشاد فرما کہ فَأَمَّ الَّذِي اُقْسِمُ عَلَيْهِن جن تین چیزوں کی میں قسم کھا رہا ہوں وہ یہ ہے پہلی بات فَإِنَّهُ مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مَا نَقَسَ مَالُ عَبْدٍ مِن صَدَقَتٍ پہلی بات پر میں تو یہ قسم کھا رہا ہوں کہ جو مال بندہ اللہ کی راستے میں دیتا ہے صدقہ کرتا ہے مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے وہ مفلسہ و نادار نہیں ہوگا اس کے مال میں برکت ہوگی اگر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا اپنے خزانے غیب سے پروردگار عالم اس کو عطا فرمائے گا اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت بھی ہے اللہ کی پیارے پیغمبر محمد صل اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ ابن جبل سے فرمایا تھا یا معاذ ابن جبل چاہا میں تم کو نہ بتاؤں کہ خیر کے دروازے کیا ہیں بھلائی کے دروازے کیا ہیں اس میں بہت ساری تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی ایک تو روزے کا ذکر کیا ہے اور آپ نے صدقہ کا ذکر کیا ہے یہ صدقہ اللہ رب العالمین کے غزب کو مٹاتا ہے صدقے سے خطائیں مٹائی جاتی ہیں خطائیں بھی مٹائی جاتی ہیں اور اللہ رب العالمین کا غزب بھی مٹتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ناظرین اکرام یہ حدیث ذرا لمبی ہے اور وقت بھی ختم ہو چکا ہے اللہ نے چاہا اپنے اگلے درسے میں یہ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین